جی پیورز اسلام علیکم میں ہوں لمران اور اسے سبان سرکو شامدید آج ہم آزر ہیں اس کے سیریز کی آخری ویڈیوز کی کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈرن اور ڈیڈرن اور آج دو ٹرن کی جو ہے وہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے کہ دو ٹرن کیئر کنڈیشن کی کیا سپیسفیکیشنز ہوتی ہیں اس کے سیریز کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہم ونڈوئیز سے شروع کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے ریفریجیرٹر کے جو تقریباً ایک بڑا پانچ سے لے کر تین تک جتنے بھی کمپریسر ہیں ان کے بارے میں ڈیڈیل سے بات کی تھی ان کی جو سپیسفیکیشن نے بتائی تھی تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے پر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبگرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آج ہم بات کرلیتے ہیں دو ٹرن کے کمپریسر کے اوپر کے اس کے ایل آرے جو ہوتے ہیں وہ سیمنٹی ٹو یعنی کہ بہتر ایل آرے ہوتے ہیں اس کو جب آپ چھتیس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹیننج نکل آئیں گے یعنی کہ دو ٹن تو اس کا میکسیمم لوڈ جو ہوتا ہے وہ بارہ امپیر ہوتا ہے تو جس کو جب ریفریجنٹ اس میں سرکل کر رہی ہوتی ہے پورا لوڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو بارہ امپیر تک یہ کنزیوم کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے آئل کی بات کر لیں تو سب سے اچھا آئل جو میری نظر میں آتا ہے میرے ایکسپیئرنس کے مطابق اس اینیو کمپری کا ہے ایس ایل بتی صاحب ہمیشہ جو ہے وہ روٹری کمپریسر میں استعمال کریں بہت ہی زبندس چلتا ہے اس کے بعد اس کے مقدار کی بات کر لیں تو ساڑھے آٹھ سو سے نو سو ایمل آپ نے آئل چارج کرنا ہے آئل چارج کرنے سے پہلے آپ نے سیونٹی فائیو یا ایٹی ڈگری تک آپ نے اسے ایک دفعہ ہیڈ ضرور دینی ہے تین سے چار منٹ تاکہ آپ کا جو آئل ہے وہ گرم ہو جائے اور نمی اس سے ختم ہو جائے اس کے بعد کیپلی ٹیوب کی بات کر لیں تو دو ٹن کے اندر کیپلی ٹیوب جو سب سے بیسک کمپونٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کیپلی ٹیوب اگر آپ کی کیپلی ٹیوب ٹھیک لگ گئی تو آپ کا ایئر کنڈیشن بلکل بہترین ورک کرے گا آپ کمپریسر پہ بھی لوڈ نہیں آئے گا کولنگ بھی اچھی کرے گا تو دو ٹن کے لیے جو میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے سائز گین کیا ہے وہ ہے زیرو اسی کا وہ چودہ انچ کی کیپلی اور یہ بہترین طریقے سے ورک کرتی ہے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کے بعد کڈنسر کی بات کر لیں تو دو ٹن کے ایئر کنڈیشن کے اندر جو ہے تین بٹا آٹھ کے پائی والا آر بائیس کے ساتھ جو اٹیج کیا جاتا ہے کڈنسر دو ٹن کے اندر وہ اس کی جو لمبائی ہے وہ ایک سو تیج سے ایک سو چوبیس فیڈ تک ہوتی ہے یہ بہترین حالات میں کام کرتا ہے گرمی زیادہ ٹمپریچر پہ بھی یہ بلکل بہترین جو ہے وہ پرفارمنس دیتا ہے بس آپ نے اس کو کلین رکھنا ہوتا ہے وہ چاہے ایئر سے کریں یا جو ہے وہ سرویس سے اس کے بعد انڈور کے پائیپ کی بات کر لیں انڈور کے جو انڈور ہوتا ہے اس کی جو ایک بڑا چار کا پائیپ ہوتا ہے اس کی لمبائی کی بات کر لیں تو وہ پچاس سے پچپن فیڈ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اگر ذاتی تیار کرنا ہے یا بنا بنایا تو مکمل بنا ہوتا ہے اس میں آپ کو پمائش کی ضرورت نہیں وہ دو ٹن کا اتنے سائز کا ہی آتا ہے تو اسے جو ہے وہ بہترین کولنگ کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کیپیسٹر کی دو ٹن کی روٹری کے ساتھ کیپیسٹر اٹیچ کیا جاتا ہے وہ پچاس یو ایف سے پچپن یو ایف کا کیپیسٹر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے موٹر کو ٹارک دینے کے لیے اس کے ساتھ رن کرنے کے لیے تاکہ موٹر آپ کی جو ہے وہ ریگولر اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہا ہے اگر آپ کا کیپیسٹر ویک ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کا کمپریسر ہے وہ زیادہ امپیر بھی گین کرنا شروع کر دیتا ہے اور ٹرپنگ بھی شروع کر دیتا ہے کچھ ہی منٹ چلتا ہے ایک دو منٹ کے بعد ٹرپ کر جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو ہے ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی میں چاہتا ہوں کہ شورٹ سے شورٹ ٹائم میں آپ کو زیادہ زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کی جائے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ مزید جو ہے وہ انفرمیٹیو ویڈیو جو آنے والی وینڈوز ایسی کہ اب جو سیریز میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے تو وہ آپ تک پہنچ سکے دعاوں ہی یاد رکھے گا اللہ حافظ